اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب سورہ احزاب کے چھے رکو مکمل ہو چکے ہیں آج رکو نمبر ساتھ ہے رکو نمبر ساتھ میں بھی کچھ احکمات کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھے اور اس کے علاوہ استعزان یعنی اجازت طلب کرنا اور پردے کے احکمات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پکارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ایو اللہ تعالیٰ جو لوگ آمنوا ایمان لائے اے ایمان والو لا نہیں تدخلوا تم داخل ہو بیوتا نبی بیوت جمع ہے بیت کی بیت کا مطلب ہے گھر یعنی نبی کے گھروں میں اللہ مگر یہ آئیں یہ کہ وہ اجازت دیں لکم تمہیں الہ کی طرف تعامن کھانا غیرہ ناظرین دیکھتے ہوئے نظر رکھتے ہوئے انہ برطن ہوں ان کے اب اس کا بامہورہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کھانے کا انتظار کرتے ہوئے کھانے پر نظریں رکھے ہوئے برطن ان کے برطنوں کو دیکھتے ہوئے اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو اللہ یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی دعوت دی جائے وہ بھی اس طرح آؤ کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں برطنوں پر نظر لگا کے نہ بیٹھو ولیکن اور لیکن اذا جب دعیتم تم بلائے جاؤ تمہیں دعوت دی جائے فدخلو پس تم جاؤ تم داخل ہو فائدہ پس جب تم تعیم تم کھانا کھا چکو فنتشرو تو بکھر جاؤ تو اپنی اپنی را لو تو اپنے گھروں کو لوٹ چلو والا اورنا مستعنسین جی لگا کر بیٹھو لحادیث ان باتوں کے لئے اور لیکن جب تمہیں کھانے کی دعوت دے دی جائے تو جاؤ کھانا کھاؤ جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو انہ بے شک ذالکم تمہارا اس طرح سے بیٹھ کر باتیں کرنا گب بازی کرنا کانا یعذن نبیہ عذیت دے گا نبی کو تکلیف دیتا ہے نبی کو فیستہی پس حیاء کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پس شرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منکم تم سے واللہ اور اللہ تعالی لا يستحی نہیں شرماتا من الحق حق بیان کرنے سے حقیقت بیان کرنے سے وَإِذَا اور جَبْ سَأَلْتُمُوا هُنَّا سَأَلْتُمُوا جَبْ تُم مانگو ہُنَّا ہُنَّا میں زمین لوٹ رہی ہے ازواج متحرات کی طرف کہ جب تم کوئی چیز مانگو جب تم مانگو ازواج متحرات سے متعان کوئی چیز فَسْأَلُو پس تم مانگو ہُنَّا ان سے مِو وَرَائِ پیچھے سے حجاب پر دیکھیں کہ جب تم ازواج متحرات سے کوئی چیز مانگو مانگنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو ذَالِكُمْ یہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگنا اَتْوحَرُو زیادہ پاکیزہ ہے لِقُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کے لئے وَقُلُوبِهِنَّا اور ازواج متحرات کے دلوں کے لئے وَمَا کَانَ لَكُمْ اور نہیں ہے تمہارے لائق اور نہیں ہے تمہیں زیب دیتا لَكُمْ تم کو ان یہ کہ تُعْزُو تم تکلیف دو رسول اللہ اللہ کے رسول کو وَلَا اور نَا ان یہ کہ تَنْكِهُو تم نکاح کرو ازواجہو ان کی بیویوں سے مِمْ بَعْدِهِ ان کے بعد عبادن کبھی بھی اِنَّا بے شک ان کی بیویوں سے نکاح کرنا ان کے بعد ذَالِكُمْ تمہارے لئے کَانَ هَيْ عِنْدَ اللَّهِ علیہ وسلم پر یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کے موقع پر ولیمے کا احتمام فرمایا تھا آپ نے صحابہ اکرام کو ولیمے کی دعوت دی کھانے پر بلایا تو صحابہ اکرام کھانے کے وقت سے کافی پہلے آ بیٹھے جبکہ ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا اور کچھ حضرات اب جب کھانا کھا بھی چکے کھانا پک چکا تھا وہنہ نے کھا لیا تو کھانے کے بعد بھی باتوں میں بیٹھ کے آپ کے مکان مبارک میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے اور ان حضرات کے زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ پھر مشغول ہونا پڑا اب گھر میں مئمان ہو تو انسان دوسرا تو کوئی کام نہیں کر سکتا علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مصروفیت ان کی ہوتی تھی ایک اپنا معمول ہوتا تھا ان کا وہ معمول متاثر ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس طرح بیٹھنے سے بڑی تکلیف ہوئی تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا تو اس لیے اس آیت میں آپ کے خصوصی طور پر آپ کے گھروں کا ذکر فرمایا گیا بیوتن نبی کے گھروں لیکن اب یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر ذکر ہے لیکن اس کا جو حکم ہے وہ عام طور پر بھی لیا جائے گا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے آداب کے زمن میں آئے گا کہ جب ہمیں بھی کسی دعوت میں بلاد لیے جائیں پہلی بات توجہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے اگر دعوت نہیں ہے تو کبھی بھی انسان بغیر دعوت کے کسی کے گھر نہ جائے یہ آداب ہو گیا دوسرا آداب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو بلا لے تو اپنے میزبان کو کبھی بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے کھانے کے وقت سے پہلے جا بیٹھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنا یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میزبان جو ہے اس کی اپنی بھی زندگی ہے اس کی اب اس کی جو ڈیلی کی روٹین ہے اس میں خلل واقعہ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ معاملہ ہمیں عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور خاص لوگوں کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے یہ بات اچھے طریقے سے آپ سب کے لیے ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اس چیز کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور دوسری بات یہ بیان فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے متاثر ہو رہے تھے لیکن پھر بھی لوگوں کے شرم کی وجہ سے کچھ نکے پا رہے تھے لیکن اللہ تعالی نے وہی اتار دی کہ اللہ تعالی حقیقت حق کو بیان کرنے میں نہیں شرماتا اور دوسرا حکم یہ فرما دیا کہ جب بیویوں کے لیے دوسرا اسلامی معاشرت کا دوسرا حکم یہ فرمایا کہ جب بھی آپ ازواج متحرات سے کوئی چیز مانگیں گے تو آپ پردے کی پیچھے سے مانگیں سامنے سے غیر میرم کے سامنے آمنا ٹھیک نہیں ہے پردے کی پیچھے سے مانگیں اور پیچھے ہم نے یہ حکم پڑا تھا کہ جب بھی آپ کسی نام میرم مرز سے بات کریں تو سختی سے کریں اپنی زبان میں نرمی نہ رکھیں یہاں پر یہ حکم خاص ازواج متحرات کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام عورتوں کے لیے یہ عمومی حکم ہے اور یہیں سے پردہ واجب کیا گیا اور تیسری بات یہ بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچانی یہ حرام ہے اور ان کی بیویوں سے ان کے بعد بھی نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی بیویاں قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے کیا امہات المومنین ہیں ان کا درجہ امہات المومنین کا ہے ان تبدو اگر تم ظاہر کرو شئیئن کوئی بات او یا تخفو ہو تم چھپاؤ ہو اس بات کو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکلی ہر شئیئن چیز علیمن جاننے والا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے کوئی چیز ظاہر ہو پوشیدہ ہو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیاہ کالی رات میں سیاہ پتھر کے نیچے سیاہ چونٹی کے دل میں جو بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ باریق بین خبردار ہے لا جناح علیہنہ نہیں کوئی گناہ ان پر نہیں کوئی حرج ان پر علیہنہ یعنی ازواج متحرات کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ازواج متحرات پر کوئی گناہ نہیں فی میں آب آئیہنہ اپنے باپوں کے سامنے آنے میں ولا ابن آئیہنہ اور اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں ولا اخوانیہنہ اور اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں ولا ابن آئیہنہ اور اپنے بھائی کے بیٹے یعنی اپنے بتیجوں کے سامنے آنے میں ولا ابن آئی اخواتیہنہ اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے اپنے بھانجوں کے سامنے آنے میں ولا نسائیہنہ اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے آنے کے ولا ما ملکت ایمانہنہ اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں وَاتَّقِي وَاتَّقِينَ اللَّهُ اور ڈرتی رہو اللہ تعالیٰ سے یہ تمام عورتوں کے لیے ازواج متحرات کے لیے اور تم سب کی سب اللہ سے ڈرتی رہو اِنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهَ تَعَلَىٰ کَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن ہر چیز پر شہیداً مشاہدہ کرنے والا ہے ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں اسی طرح کا حکم اب پردے کے احکمات سورہ نسا میں بھی گزر چکے ہیں یہاں سے پردے کا حکم ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا اپنے باپ بائی اپنے بیٹے بانجے بطیجے اور وہ عورتیں جو ان سے تعلق رکھتی ہیں عورتوں کے سامنے اور ان کی کنیزوں کے سامنے آنے میں اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے میں اور ان کا ان رشتوں سے کوئی پردہ نہیں ہے اس کے علاوہ تمام رشتے محرم نہ محرم رشتے ہیں محرم رشتے بھی بیان فرما دیئے اس کے علاوہ چند اور رشتے ہیں جیسے مامو کا رشتہ چچا کا رشتہ یہ محرم رشتے ہیں ٹھیک ہے ان رشتوں سے پردے کا حکم نہیں ہے اور باقی رشتوں سے پردے کا حکم ہے اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرما دیا اور تم سب دھرتی رہو اللہ تعالی سے پردے کے حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے یہاں پر پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعَالَى وَمَلَائِكَتَهُ اور اس کے فرشتے يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي وہ درود بھیجتے ہیں عَلَى النَّبِي نبی پر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اے ایمان وال الذین آمنوا اے ایمان والو سَلُوا درود بھیجو عَلَيْهِ نَبِي قرِیم صلی اللہ علیہ وسلم پر وَسَلِّمُوا اور سلام بھیجو تسلیما سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں فرشتے دعائے رحمت فرماتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ آپ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجو اور سلام بیجو اور اس کا سب سے بڑا حکم ہمیں نماز کے اندر ہے تشاہد کے اتحیات پڑھتے ہوئے تشاہد کے بعد ہم جو درود شریف ملاتے ہیں درود ابراہیمی وہی درود شریف ہے اور جو تشاہد کے اندر السلام علیکہ ایہاں نبی یہ ہم پڑھتے ہیں یہ سلام بیجنا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی شخص مجھ پر درود بیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے بھی اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اب آپ کو اختیار ہے کہ اس رحمت کے اندر اس رحم کی دعا میں آپ کمی کریں یا زیادتی کریں اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے قریب مجھ سے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرمان ہیں درود شریف کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود بیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں بیجتا ہے اور دس گناہ معاف کرتا ہے اور دس درجات اس کے بلاند ہوتے ہیں اسی طرح سے بہت سی فضیلت ہے اور ہم سب بھی انشاءاللہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں گے ان الذین بے شک جو لوگ یعذون اللہ عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ان کو لعنت کر دی ان پر فی الدنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں وآعدہ اور تیار کر لیا اللہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے جو عذیت دیتے ہیں عذاباً عذاب مہیناً ذلیل کرنے والا سخت قسم کا عذاب کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون کر دیا ان پر لعنت فرما دی دنیا اور آخرت میں اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے لعنت کا مطلب ہے البعید عن رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہم اپنی عام زبان میں کہہ دیتے ہیں تم پر لعنت ہو لا چیز پر لعنت ہو آپ جانتے ہیں جب انسان کسی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس چیز کے اندر سے اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے اس لیے اس الالفاظ سے بچنا چاہیے کبھی بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے اب یہاں پر جو بات آئی کہ جو لوگ عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکمات جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں ان کو نہیں مانتے تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے جن کاموں سے روکا اللہ تعالیٰ نے وہ ان کاموں کو کرتے ہیں اور جن کاموں کا حکم دیا وہ ان سے روک جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی کھل لم کھل نافرمانی کرتے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو عذیت ہی دینی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترہ ترہ کے بوتان باندے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کفار کہا کرتے تھے یہ من گڑت باتیں کرتے ہیں ان پر جن ہے سائر مجنون یہ کوئی دیوانہ پاگل ہے تو یہ ساری باتیں ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب زلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے اسی طرح سے کبھی بھی انسان کو کسی چیز کو برا نہیں کہنا چاہیے انسان کو پتا نہیں ہوتا نہ سمجھی میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں وقت کو برا کہہ دیتے ہیں زمانے کو برا کہہ دیتے ہیں کسی چیز کو برا کہہ دیتے ہیں تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کو عذیت دینا ہے ہم سب انشاءاللہ اس سعادت کو ختم کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر اس چیز سے خود کو روکیں گے کہ ہمیں کسی چیز کو بھی برا نہیں کہنا واللذین اور جو لوگ یعذون المؤمنین وہ عذیت دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو بغیری بغیر مقتصبو ان کے کسی گناہ کے اب انہوں نے کوئی برا نہیں کیا فقد احتملو پس تحقیق احتملو اٹھایا ان بہتان لگانے والوں نے ان عذیت دینے والوں نے بہتاناً بہت بڑا بہتان و اسم مبینہ اور بہت بڑا کھلا کھلا گناہ اب ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں مؤمنین اور مؤمنات کو عذیت دینا اب ایک مؤمن کی اس کی پیٹ پیچھے غیبت کرنا اس کے بارے میں برا بلا کہنا یہ ساری چیزیں اگر کسی انسان کے مؤمن کے سامنے کی جائیں تو اس کو عذیت دیں گی تو یہ چیزیں حرام ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن پاک میں حکم فرما دیا تو گویا وہ حرام کا درجہ رکھے گی اور ان چیزوں سے سختی سے منع کر دیا گیا بیغیر ہی مقتصبو اب انہوں نے وہ غلطی کی بھی نہیں ہے لیکن ان پہ تومت لگا دی جائے ان پہ بہتان باندھی جائے تو گویا انہوں نے بہت بڑا گناہ اٹھایا اب اس میں دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے ایک ہے غیبت اور آپ سب جانتے ہیں کسی کے پیڑ پیچھے اس کی بات کرنا اگر وہ بات اس شخص کے مو پہ کی جائے اور اس کو بری لگے یہ غیبت کہلاتا ہے اگرچہ یہ بات اس میں موجود ہو لیکن آپ اگر اس کے مو پہ کریں تو اس کو بری لگے تو یہ غیبت ہے اور غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا غیبت ایسے ہے گویا آپ اپنے مردہ سگے بائی کا مردہ سگے بائی کا گوشت کھائیں اللہ رب العزت ہمیں اس برائی سے بچائیں اور دوسری چیز ہوتی ہے بہتان بہتان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں کوئی بات کریں جو اس میں موجود ہے ہی نہیں سرے سے ہوئی نہ جوٹھی بات منگڑت بات آپ اپنے سے کہیں تو یہ بہتان ہے دوسرے پر الزام ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے بچائیں یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائیں کہ جو ہم نیکی کا عمل کرتے ہیں وہ کبھی بھی زائع نہ ہو اور آپ ایک بات اور یاد رکھیں غیبت اور بہتان کا گناہ معاف اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس شخص سے جس کی آپ نے غیبت کی اس پر بہتان لگایا اس سے معافی مانگیں گے وہ آپ کو معاف فرما دے گا تو آپ کی طبی معافی ہوگی کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور کبیرہ گناہوں کی معافی ایسے نہیں ملتی آج ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْخَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود بیجو اور سلام بیجو انشاءاللہ درود و سلام درود بیجنے کی عادت ایک بہترین عبادت ہے ساری عبادت کی جھڑ ہے اگر آپ کو وقت نہیں ملتا زیادہ دعائیں مانگنے کے لئے تو اپنی روزمرہ کی جو آپ کی روزمرہ کی روٹین ہے اس میں جو نماز ہے فرضی تلاوت وغیرہ اس کے علاوہ کا سارا وقت درود شریف میں خرچ کریں درود شریف ایک بہترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کے قابل بنائیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بہت زیادہ درود بیجیں کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ